جہن دوستو دیفنس پرل میں آپ کا سواگت ہے دوستو امریکہ بیٹین یا پھر ناٹو سنگٹن کی اور سے روس کو دھمکی دینے کی نیتی یا پھر روس کو پرتبندوں کے دائرے میں سمیٹنے کے دعو فیچ کے نتیجے کہیں نہ کہیں امریکہ کے لیے الٹا ثابت ہو رہا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی حیرانی بالی بات یہ ہے کہ امریکہ کی روس کو دھمکی دینے والی نیتی فہارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن رہی ہے کیونکہ دوستو روس کو دھمکی دینے یا پھر روس کو پرتبندوں کے دائرے میں سمیٹنے کو لے کر امریکہ اپنی رڈ نیتی پر قائم ہے ایسے میں روس اور چین کافی زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں اور انہی پرتبندوں کی بجے سے بھارت کے لیے روس کے ساتھ بیع پار کرنا کافی زیادہ مسکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ امریکی پرتبند ہی ہیں جن کی بجے سے بھارت کو روس کے ساتھ کیبل پچیس ارب ڈالر کا ہی بیع پار کمپلیٹ ہو پائے ہے ایسے میں دوستو چین کی طرف سے دیکھا جائے تو چین اور روسیا کا بیع پار کافی زیادہ بڑا ہے اور یہ ایک سوچ نیبی شہ ہے اور دوستو یہاں بھارت کے لیے ایک چھوٹے سے لچ کو بھی حاصل کرنے میں کافی زیادہ دے رہی ہو رہی ہے کیونکہ روس کے ساتھ بیع پار کرنے کے لیے ڈالر کے ساتھ اگر بیع پار کرتے ہیں تو وہاں پر امریکی پرتبند لگائے ہوئے ہیں ایسے میں بھارت کہیں نہ کہیں ان پرتبندوں کی طرف سے کافی زیادہ پریشانویوں آ چکا ہے جبکہ اسی امریکہ یا پھر پشمی دیسوں کی بجے سے روس اور چین نہ کبل کاریو آ رہے ہیں بلکہ روس کے بدیس منترالے نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ پچھلے سال روس اور چین کے بیچ میں ایک سو پچاس ارب ڈالر کا بیع پار ہوا ہے اور جلدی روس اور چین دو سو ارب ڈالر کے بیع پار کے لچ کو حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ امریکہ یا پھر پشمی دیسوں کی دھمکیاں جو ہیں ان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ روس اور چین اپنے بیع پار میں کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ روس چین کے پالے میں بہت تیجی سے جا رہا ہے جو کہ بھارت کے لیے اور امریکہ کے لیے دونوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور ایسے میں اگر روس چین کے پالے میں لگاتا رہے اسی طرح جاتا رہا تو یہ بھارت کے لیے سب سے جیادہ پریشانی کا کارن بن جائے گا اور دوستو اگلے ہی مہینے بلاد امر پتن کی جو چین یاترہ ہونے والی ہے اس کے دوران روس اور چین کے بیچ پاور آف سائیبریا ٹو پرائرکرٹک گیس پائپ لائن کا سودہ ہو سکتا ہے اور دوستو سچ مانی یہ سمجھو تھا بھارت اور امریکہ کے لیے بہت بڑا لاؤس میکنگ سمجھوتا ہوگا اور یہ پسچمی دیش یا پھر بھارت کے لیے کسی کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے یعنی کہ اگر سیتے سبتوں میں اگر بات کی جائے تو یوکرین کو لے کر پسچمی دیش جتنی بھی دھمکیاں روس کو دے رہے ہیں یا پرتبند لگانے جیسے قدم اٹھا رہے ہیں روس اتنا ہی زیادہ چین کے قریب آتا جائے گا اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ چالوار چین اسی موقع کی تلاس میں بیٹھا تھا جب چین اور روس ایک اچھے گھٹ بندن کی طرف بڑھیں اور ایسے میں اگر دوستو ایک طرح سے بھارت کے نجریے سے دیکھا جائے تو یہاں پر امریکہ یا پھر پسچمی دیشوں کی طرف سے جتنے بھی رسیہ پر پرتبند لگائے جا رہے ہیں وہ سب بھارت کے لیے کافی لاؤس میکنگ ہیں کیونکہ یہاں پر لگاتا روس کے ساتھ بھارت کا بیع پار گھٹتا جا رہا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں بھارت کو سب سے زیادہ کھامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور دوستو یہاں کیبل بیع پار کی ہی بات نہیں ہے بلکہ بھارت کے لیے یہاں فرکوٹ نیتک جو ہیں رنڈیتیاں وہ بھی زیادہ مسکل ہوتی جا رہی ہیں اور ایسے میں دونوں دیسوں کے ساتھ امریکہ اور رسیہ کے ساتھ سمبت بنائی رکھنا بھارت کے لیے کافی زیادہ مسکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہوا آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھی بیڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس بیڈیو میں تب تک کے لیے جہن